حضرتِ قاضی ابوبکر بن عبدالباقی انصاری علیہ رحمہ نے سلمہ بن عبید علیہ رحمہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی علیہ رحمہ نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کی طرف گیا اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا تو دیکھا کہ قبر والے ہلکا در ہلکا کھڑے ہیں تو میں نے ان سے تریافت کیا کیا قیامت قائم ہو گئی انہوں نے کہا نہیں ہاں البتہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو سواب پہنچایا تو وہ سواب ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں حضرتِ امام احمد بن عبدالباقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص و موزدین پڑھو اور ان کا سواب احل القبور کو پہنچا دو کیونکہ یہ انہیں پہنچتا ہے